اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے بارشوں میں بیماریوں سے کیسے محفوظ رہا جائے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں بھی ہوئیں جبکہ ملک بھر میں مناسب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بارشوں کے بعد بدبو اور تافن پھیلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جس سے کئی لوگوں کو صحت کے مسائل ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کے موسم میں عام افراد کو نزلہ، زکام، بخار اور سردرد جیسی شکایات ہو جاتی ہیں جبکہ کم عمر افراد اور بچوں کو الٹی، موشن، بخار اور اسحال جیسے مسائل ہو جاتے ہیں ناظرین آگے بھڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلتھ ٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ پیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بھر وقت مل سکیں اگرچہ بارشوں کے کم ہونے سے ان امراض میں بھی کمی آ جاتی ہے تاہم اگر بارشوں کے دوران چند حفاظتی انتظامات کیے جائیں تو ان بیماریوں اور مسائل سے بچا جا سکتا ہے نمبر ون، گھر کے اردکرد صفائی رکھیں بارشوں کے بعد جہاں گھر میں پانی جمع ہونے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہیں گھر کے اردکرد پھیلی گندگی سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں علاوہ بارشوں کے دوران باہر سے گھر میں داخل ہونے والے افراد بھی جوتوں کے ذریعے بیماریوں کے وائرس گھر کے اندر لے آتے ہیں اس لیے ایسے میں اگر بارشوں کے دوران گھر سمیت اردکرد کی صفائی کا خیال رکھا جائے تو بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بارشوں کے دوران گھر کے دروازے پر فٹ ویر رکھنے سے بھی فائدہ ہوگا اور باہر سے آنے والے افراد کے پاؤں کے ذریعے گھر میں وائرس داخل نہیں ہوں گے بارش کے موسم میں ہرے پتے والی سبزیوں سمیت سلات کو کھانے سے گریز کیا جائے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے تازہ سبزیوں میں وائرس اور گندگی شامل ہونے کے امکانات بھڑ جاتے ہیں بارشوں کے موسم میں نزلہ، زکام، تھکاوٹ اور بخار جیسے مسائل شروع ہوئے ہوتے ہی سادہ یا نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کرنا بھی فائدہ من ثابت ہوتا ہے ایسے موسم میں سیپ کا سکا بھی مسائل سے چھٹکارہ دلوانے میں مددکار ہوتا ہے نمبر فور چائے، کافی اور نیم کے پتوں کا استعمال بارشوں کے موسم میں اگر نزلہ میں حازمہ کو بہتر رکھا جائے تو کئی بیماریوں اور مسائل سے بچا جا سکتا ہے اور نزلہ میں حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے تازہ پھلوں کو پانی میں دھونے کے بعد استعمال کرنے سمیت چائے، کافی اور نیم کے پتوں کو گرم کر کے استعمال کیا جائے تو کافی اچھے نتائج برامت ہوتے ہیں نمبر فائیو، احتیاط علاج سے بہتر ہے بارشوں کے موسم میں سب سے اچھا قدم احتیاط ہوتا ہے ایسے موسم میں باہر کی غزائے کھانے سے گریز کیا جائے زیادہ کیچڑ اور گندگی سے بچنے کے لیے گھر میں ہی رہنے کو ترجیح دی جائے کم مقدار میں مناسب اور ہلکی پھلکی غزائوں کو استعمال کیا جائے بچوں کو بارش اور گندگی سے بچایا جائے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ